کومیڈی کے ذریعے چٹکلوں کے ذریعے لطیفوں کے ذریعے آپ دیکھیں کومیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کبھی جناب اللہ کا مزاق کبھی فرشتوں کا مزاق کبھی جنت دوزق کا مزاق ماد اللہ تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہماری کوئی باؤنڈری ہے ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے ہم ماد اللہ اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں جنت دوزق کا کوئی مزاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا یہ ہمارے بیسیک کا قائد ہیں لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں کہاں مجھے احتیاط کر رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چنل پر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے پہلے تولو بعد میں بولو بولنے سے پہلے احتیاط تو کرو یار اچھا دنیا بھی بھی اصول ہوتا ہے آپ کسی ملک میں ہر ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہر شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے آپ پر کیس بن جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کے بارے میں کیسے بات کی آپ کو اختیار ہی نہیں ہے تو جب ممالک کے کچھ شخصیات یا کچھ اداروں پر بات کرنا منع ہو سکتا ہے تو ہم جب اسلام ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ پر اللہ کے رسولوں پر فرشتوں پر اور جو بھی ہمارے بیسکس ہیں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے ماد اللہ اس کی اگینسٹ یا اس کی مزاک یا اس کی توہین کی بات نہیں ہو سکتی شیطان نے ایک اور کیا وار کیا مسلمانوں پر گانے فلمی گانوں میں کفریہ باتیں ڈال دیں کبھی کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے پوجہ کرنی پتہ نہیں کیا کیا فلمی گانے ایسے آگئے بتاتے ہیں لوگ کہ اس کی اندر اور بچے گا رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے لے لے کے گا رہے ہیں سن رہے ہیں ان گانوں کو ماد اللہ یہی تو شیطان کی ٹرپ ہے کسی طرح مسلمان ایسی بات کہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے اچھا یہ تو چلے کہنا ہے نا اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور پھر جناب میڈیا پر آ کر کچھ لوگ اسلام کی انٹرپٹیشن ہی ایسی کر رہے ہیں قرآن و حدیث ہی ایسے بتا بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جناب ان کی باتیں سن سن کر پریشان بھی ہو رہے ہیں فالو بھی کر رہے ہیں ایسے بھی لوگ آگئے جو اللہ سے دور نبیوں سے دور اولیاء صحابہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے علماء اکرام کی کیا ضرورت ہے اولیاء اکرام کی باتیں سننے کی اے پاکو ہند والو مجھے ایک بات بتاؤ ہم تک ایمان پہنچا کیسے یہ احسان ہے صحابہ اکرام کا پھر اولیاء اکرام کا جو یہاں آئے اور جنہوں نے ہم سب کو مسلمان کیا اور زناب آج کروڑوں مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو ان سے فائدہ ہی نہیں ہوتا اور لوگ سن رہے ہیں ان کو طریقہ کیا ہے طریقہ واردات سمجھو پہلے کسی طرح امت کو علماء اکرام سے بدزن کر کے دور کر دیا جائے کہ یہ مسجدوں میں جا کر کوئی بیان نہ سنیں کسی عالم دین کی بات نہ سنیں پہلے اس سے دور ہو جائیں پھر یہ اولیاء اکرام کا احسان ماننا چھوڑ دیں پھر یہ صحابہ اکرام سے دور ہو جائیں آہستہ آہستہ اسلام سے ہی دور ہو جائیں آہستہ آہستہ کٹا جاتا ہے نا رسی کو یہ پلان ہے یہ سمجھئے گا یہ باقاعدہ یوں سبج یہ شیطان نے پلانٹ کیے ہوئے لوگ لیکن ہمارا بھی ہمیں بھی شوق ہے سب کی سننی ہے نہ کرے ایسا سننی اس کی ہے جس نے اللہ رسول کی سننی ہے جس نے جس کے دل میں عشق رسول ہے جس کا ایمان مضبوط ہے جو کالیفائیڈ علم دین یا مفتیان کرام ہے بھائی ہم اپنی بلڈنگ جو ہے کسی موچی سے تو نہیں بنواتے ہم بلڈر سے بنواتے ہیں ہم اپنا علاج کسی قسائی سے نہیں ڈاکٹر سے کرواتے ہیں جس کا جو کام کا ایکسپرٹ اس سے کرواتے ہیں تو دین سیکھنا ہے تو جو دین سکھانے میں ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے ان سے سیکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے ورنہ بہت طریقوں سے ایمان اماد اللہ کئی ملکوں کے ویزا لینے کے لیے کہنے میں مزا نہیں آرہا مگر چونکہ یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ باقائدہ ان ملکوں کے ویزا کے لیے لکھ دیتے ہیں ماد اللہ کے میں قادیانی ہوں کہ پتہ صلی اللہ ویزا مل جائے گا اپنا ایمان بیج دیا مرنا نہیں ہے قیامت کے دن نبی پاک کو مونی دکھانا کیا ختم نبوت پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے یاد رکھئے ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ اگر کوئی یہ ارادہ کرے نا کہ میں کافر ہو جاؤں گا وہ دعا کرو کہ اللہ کبھی ایک سیکنڈ کے کروڑوے حصے کے لیے ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو اور ہم ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں کیونکہ یاد رکھئے گا ایمان پاسپورٹ کی حصیت رکھتا ہے اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں نا تو ساری نمازیں روزیں حج عمرے سخاوتیں زکاة سب زیرو ہو جائے گا اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ آگے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے